یہ ہے عام کا پودہ کافی پرانا پیڈ ہے لگ بک بیس سال پرانا پودہ ہے اس کے کافی کیری آتی ہیں اس طرح سے دیکھئے عام یہ پکنے پر یہی عام بن جاتے ہیں میں دیکھ سکتے آپ اس کی کتنی گھنی گروہ تھا اور کتنی کیری لگ رکھی اس کے آپ بھی اس طرح سے عام اور کیری چاہتے ہو پودہ گروہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے جب گروہ کرو سی ٹائم کچھ اس کے رول پھولو کرنے چاہیے جیسے آپ ایک پیڑ لگانا چاہتے ہو تو وہ کافی سپیس والی جگہ پر لگائیں دیشی عام ہوتے ہیں کافی جگہ گھیڑتے ہیں جو ہائی بریڈ والے عام ہوتے ہیں ان کے لئے تو تھوڑی جگہ بھی کافی ہوتی ہے لیکن جیسے دیشی عام ہیں وہ گروہ کر رہے ہیں تو اس کے لئے کافی جگہ چاروں طرف ہونے چاہیے کیونکہ کافی سپیس گیڑتا ہے کافی پھیلا دیتا ہے اور لائف ٹائم میں چلنے والا پیڑ ہوتا ہے اس لئے جب بھی گروہ کرو ایک پیڑ گروہ کرو اس کے لئے بھی زیادہ پیڑ گروہ کرو ہے تو پیڑوں کے بیچ بھی کافی سپیس ہونا چاہیے جسے دوسری کے اندر اچھے ہوا لگتی رہے گی اچھا خواد پانی ملتا رہے گا اچھے پھیلاو کے لئے جگہ ملے گی اس لئے کافی جگہ اس پیس ہو اس جگہ پہ گروہ کرنا چاہیے جب گروہ کر دیا ہے تو اس کے لئے کچھ ٹپس بھی ہوتے ہیں کہ ان میں خواد وغیرہ کس طرح سے دے تو اس کے لئے چاہیے چھے میں نے ایک بار انش کی جڑوں میں سے پوری جتنے بھی ایک چھوٹی جڑیں ہوتے ہیں تن تو وغیرہ وہ خود کر نکال دینا چاہیے اور اچھی میڈ بنا دینی چاہیے اور پھر جو گوبر کی سڑی ہوئی خواد ہوتی ہے خواد جو گلی ہوئی ہوتی ہے وہ لگ بگ پیڑ کی لمبائی کے حساب سے ڈالو تو اتنا یہ بیس ورش پرانا پیڑ ہے کافی بڑا پیڑ ہے اس کے لئے چار پانچ کیونٹل تو کیریہ رکھی ہیں اتنا بڑا پیڑ ہے تو اس میں ڈال رہے ہو تو لگ بگ بیس کلو خواد ہونے چاہیے اور اس میں تھوڑا ڈی ای پی ملا دو لگ بگ بیس کلو کے اندر آدھا کلو ڈی ای پی ملا دینا اور پھر لگ بگ دس تین تریس میں پانی ڈیلی ڈالنا ڈیلی اور پھر جب پھول آنا سٹارٹ ہو جائے تب اس میں پانی مار ڈالنا تب تک کافی پانی ڈالو اور اگر آپ بعد میں ڈال رہے ہو کیریہ تو کیری اسے پھل بھی موٹے ہو جائیں گے اور نہیں تھا جب پھل بھی آئیں گے پھلاور بھی آئیں گے تو آپ پہلے اب آدمی کبھی ڈالو اچھے سکھاڑ ڈالنا نہیں رائے گھڑائے کرنا اس کی پودے کو کیڑے سے بچانے کے لیے اس کی تنے کے اوپر چونے پتھر کا لیپ کر دینا چاہیے اس کی کیڑے نہیں چھڑیں گے پھر دیکھنا کمال آپ کے پودے کے اس طرح سے کیڑیاں نائٹروجن کی پورتی کے لیے آپ اس میں پاور یوریا ڈال شکریہ